ایڈیوکیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز سب سے پہلے آپ کو بھی اہم دن ہے جبکہ پاکستان بھر میں یونیورسٹیز کے بچے کالیجز کے بچے اور نومی دسفی کے جو طالب علم ہیں وہ آج سکول جا رہے ہیں یہ دن خوش رسیب ہے کیونکہ ہم اس انتظار میں تھے کہ جب حالات بہتر ہوں اور بچے جو ہیں وہ سکول میں آئے اور میں ان کو پرشامدیت کہتا ہوں اور ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور کہتا ہوں کہ ہمیں ایس سو بیز پہ یعنی کہ جو ہدایات ہیں وہ پہ عمل کرنا پڑے گا اگر ہدایات پہ عمل نہ کیا تو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہ ممکن ہے کہ یہ بیماری جو ہے یہ دوبارہ باہت آ جائے تو اس لیے تعاون ہمیں سب کا درکار ہے والدین کا تعاون درکار ہے وہ گھر سے بچے گھوست بھیجیں جب وہ اس کے پاس ماسک کو ماسک کے لئے بزار سے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی کپڑے سے ماسک جو ہے وہ بنائی جا سکتی ہے اس کے بعد ہمیں ٹیچرز کی سادسہ کی مدد کی ضرورت ہے تاکہ وہ دیکھیں کہ بچے جو ہیں وہ جنگٹہ ماں وہ ایک دور سے دور بیٹھیں اور ہاتھ دھونے کا بدبست کریں اس میں مینجمنٹ جو ہے سکولوں کی اس سے ہم تلقیم کرتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ ہے بھی تو وقتی طور پر انتظام کریں تاکہ بچے جو ہیں وہ ہاتھ دھون سکیں یہ آسان اقدامات ہیں اور ان پر عمل کر کے ہم تعلیم کے سلسلے کو بحفاظت جاری لکھ سکیں السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو دوستو یہ لیٹسٹ نیوز ہے مزید تفصیلات اس نیوز کے حوالے سے آتی ہیں تو وہ آپ کو سب سے پہلے اس چینل کے اوپر پتا چل جائیں گی اس کے لئے آپ کو چینل سبسکرائب کرنا ہوگا بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کرنا ہوگا تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں اور آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا اسکورس کالیجز اور یونیورسٹیز کے حوالے سے کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے سوال کیا جواب دینے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی طور پر شیئر کریں کو بھی اس کے بارے میں پتا چل سکے آج کے لیے تنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات